ان کا مطالبہ یہی کہ سب کو سزائے موت ہونی چاہیے جو جو اس کے ساتھ شامل تھے جو ہے یہ سمندری میں جب انہوں نے وہاں گئے اور فیصل آباد وہاں سے یہ کابو آیا تو اگر سزا ہوتی ہے تو سب کو ہی ہوگی اگر سزائے موت ہوتی ہے تو سب کو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز اور میں ہوں آپ کی میسبان خوشبو افضال ناظرین شاہ نواز کیس میں ایک بگ جوالپمنٹ سامنے آئی ہے اس کا قاتل اسی کا دوست شاہ پر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی بگ جوالپمنٹ کے حوالے سے شاہ نواز کے لائر فیصل جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیسے ہاں شکر ہے اللہ کا سر فرسٹ و فال بہت مبارک ہو آپ کے جو کیس ہے اس میں بہت بڑی اچیفمنٹ ہوئی ہے کہ جو قاتل تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تو کچھ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کر رہا تھا کہاں پر موجود تھا کہ کس حالت نے اس کو گرفتار کیا گیا دیکھیں یہ تو ہماری جو ہے نا پولیس آفیشل سے بات چیت چل رہی تھی ایفیکٹیو گروپ آف لائر لاہور کا سب سے بڑا گروپ ہے بکلا کا جس میں تین سو تک بکلا ہے اور میں ان کا سیکٹری جنرل ہوں بینگا سیکٹری جنرل اور پوری ہماری پچیس ممبران ہائی آفیشلز جو ہیں پولیس کے ان سے ملاقات ہوئی تھی ہماری وہ ہمیں گاہے بگاہے آگاہ کر رہے تھے ہیں رابطے میں تھے تو یہ ہے کہ وہ فیصل آباد بھی انہوں نے ریٹ کی تھیں اور بھی دو تین جگہوں پر کی تھی تو وہ سکپ ہو گیا تھا لیکن فائنل جو ہے یہ سمندری میں جب انہوں نے وہاں گئے اور فیصل آباد وہاں سے یہ کابو آیا اور سننے میں یہ آیا کہ اس نے اپنا حلیہ چینج کیا تھا تصویر بھی جیسے جاری ہو گئی ہے اس نے کلین شیف وغیرہ کی ہوئی تھی تو بھاگنے کی تیاری میں تھا لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو سلوٹ ہے ان کی محنت کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو کابو کیا پکڑا اور اس کو جانے نہیں دیا جب شاپر کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کی جو فیملی میمبرز ہیں ان کی والد اور ان کے بھائی لوگ تو ان کی کیا تاثرات تھے دیکھیں ایک ان کا جو ایک فرد جب چلا جاتا ہے گھر سے وہ واپس تو آ نہیں سکتا دنیا سے ہی چلا گیا وہ اور شاہ نواز کی فین فالوئنگ تھی اور وہ اپنے گھر کا بڑا لادلہ تھا والد صاحب اس کے زندہ نہیں تھے یتیم بچہ تھا تو اس کی والدہ کو کم از کم وہ تسلیت تو نہیں ہو سکتی جیسے بچہ ان کا واپس آ جائے گا لیکن یہ تسلیت تو ہوئی ہے کہ پولیس نے جو قاتل تھا اور ان کے جو گینگ تھا پورا اس کو گرفتار کیا اچھے کیا سمجھتے ہیں میڈیا میں زیادہ ہائلٹ ہو گیا اس وجہ سے اس کیس کو پندرہ دن کے اندر اندر سوٹ آٹ کر دیا گیا ہے کیا واقعے میں ہی انصاف جو ہے آسکر ملنا آسان ہے دیکھیں انصاف لوگ پہلے یہ بات بڑی مشہور تھی کہ انصاف کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے زندگییں گزر جاتی ہیں لیکن اب دور چینج ہو گیا ہے تبدیلی آئی ہیں بہت ساری تبدیلی آئی ہیں اور کئی ایسے پولیس آفیسرز ہیں جو اپنی محنت کو دکھاتے ہیں اور وہ بلکل حق حلال کی کرتے ہیں مطلب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس جو ٹی وی میں نہیں بھی آتے تو وہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے جو ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہیں انہوں نے پہلے بھی دو دن کیس کی میری نظروں سے گزرے ہیں تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں پولیس والے ہمارے محافظ ہوتے ہیں اور اصل مجرمان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے کیا کہنا چاہیے دیکھیں ان کو پکڑ لیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ہم پولیس کے خلاف بات کرتے ہیں اکثر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں اگر انہوں نے پکڑ لیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو میں خاصوصاً جو شفیقہ بات پولیس ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور جو ان کے انویسٹیگیشن ایس پی ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے آپریشن کیے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جدو جہد کی اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں میڈیا کا کتنا کردار آپ میں کہیں گے کہ اس نے ادا کی ہے مرجمان پر پریشرائز کرنے کے لیے پولیس کو بھی دیکھیں میڈیا تو ہر وقت پریشرائز کرتا ہے جہاں بھی غلط ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے میں سمجھ دا ہوں کہ میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے کہ اگر میڈیا نہ ہوتی سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ اتنی اویرنیس نہیں ہونی تھی پتا ہی نہیں چلنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ تمام چینلز جو ہے وہ لمحہ با لمحہ اس کیس کے حوالے سے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاپر کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے شاپر کے اور کن سے فیملی میمبرز ہیں جو کہ اب زیرہ حراست ہیں اور جیل میں ہیں اس کے جہاں زیب اور شاپر نامی جو مرکزی منزم ہے اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی اور تین چار اور دوست ہیں جو پولیس کسٹڈی میں ہیں سر کی جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے جو کہ آپ نے بتایا کے شاپر یہ جو شاہ نواز تھا اسی کے بھائی کے مدحیت میں یہ درج کروائی گئی کیا کیا شکے ہیں کتنی ہیں اور ان شکوں کی جو حساب ہے اسے کیا سزا ہو سکتی ہے یہ جو اف آئی آر ہے اس میں جو اف آئی آر ہے اس میں جو مدعی بنے ہیں یوسف مدعی بنے ہیں شاہ نواز کے جو بھائی ہیں اور اس میں جو دفاعت لگائی گئی ہے تازیرات پاکستان 302 اور 148 اور 149 لگیں ہیں 302 کی جو ہے سزا سزاے موت ہے یا عمر قید ہے اور اس کے ساتھ عمر قید جو ہے وہ پچیس سال کی ہوگی اور جو ون فورٹی ایٹ اور ون فورٹی نائن ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کومن انٹینشن کے ساتھ جڈلی ویپن کے ساتھ جب اٹیک کرتا ہے تو وہ سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں اس جرم میں تو اگر سزا ہوتی ہے تو سب کو ہی ہوگی اگر سزا موت ہوتی ہے تو سب کو ہوگی اور اگر عمر قید ہوتی ہے تب ہی وہ سب کو ہوگی ٹھیک ہے تو جب یہ گرفتار کر لے گیا شوپر تو ان کی جانب سے آپ کو اپروچ کیا گیا یا ان کی جانب سے ایک بار پھر سے صلاح کا کہا گیا دیکھیں میں تو شاہ نواز کی فیملی کا وکیل ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے یا مجھ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا کام ہے ہم نے قانون کی جو قانون کے مطابق کاروائی ہو سکتی ہے ہم نے وہ کرنی ہے تو ہم سے مجھ سے نہ تو کسی نے رابطہ کیا اور مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جو انٹینشن ہے انصاف دلانے کی ہے جدو جہد کرنے کی ہے اور شاہ نواز کی فیملی کو جو ہے نا وہ خوشی تو نہیں دے سکتے لیکن ان کو سکون دینے کے لیے جو ہماری جدو جہد ہے نا وہ جاری رہے گی موسٹی ان کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ دین جو ہے وہ صلاح بھی ہو جائے کرتی ہے تو کیونکہ آپ ان کے لائر ہیں آپ خود تو ذاتی طور پر فیصلہ نہیں لے سکتے لے آپ قانونی طور پر ان کو ہلپ آؤٹ کریں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے شاہ نواز کیس لڑنے کے ایک روپیہ بھی ان کی فیملی سے نہیں لیا جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ جب جس دن فرس دے مجھے پتا چلا تھا تو میں نے افسوس کیا میں نے ایک ویڈیو بھی بنایتی سنیک پہ تو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں مجھے یہ کہا علاقوں کی تعداد میں کہ فیصل صاحب آپ یہ کیس لیں تو پھر وہ شاہ نواز ہے بھی میری جو پیدائش کا ایریا ہے وہ سارا میں خود وہاں کا رہنے والا ہوں پرانا رہنے والا ہوں اور شاہ نواز کے جو بڑے بھائی ہیں وہ میری دوست ہے ہمارا بچپن میں ٹائم بھی گزرا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک فیملی والا ہی حساب ہے تو میں ان سے پیسے کیسے لے سکتا تھا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی اور لاہور کے مانے ہوئے اور بڑے بڑے وکیل مجھے ہوئے وکیل بھی گئے تو انہوں نے ان کو کیس نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے تو فیصل کو دیں گے کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ممبر ہے اور جو بندہ گھر کے ممبر ہونے کے ناتے کیس جو ہے وہ دیکھتا ہے سوٹرٹ کرتا ہے وہ ظاہر اسی بات ہے بہت اپنا سمجھ کے کرتا ہے صرف جاتے جاتے کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا نتیجہ اب آنے والے دنوں میں کیا نکلے گا کیونکہ بہت سے لوگ پورا پاکستان جو ہے وہ بیتاب ہے وہ چاہتے ہیں کہ شانواز جو ہے وہ اپنے نتیجے تک بہن جائے گی رفتار تو وہ ہو چکے لیکن اس کو جو اصل سزا ہے کیا ہوگی دیکھیں سزا تو تین سو دو کی سزا سزا موت ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے اور ان کی والدہ کا اور ان کی بہنوں کا ان کی گھر والوں کا یہی کہنا ہے اور یوسف کا بھی جو مدعی ہے کہ ہم نے سزا موت ہی دلوانی ہے اور ہم جو قانون کی مطابق جو چیزیں ہوں گی اس کو پورا کریں گے باقی پولیس کی ریپورٹ آئے گی آنا باقی ہے پولیس اس کے اوپر پوری تفتیش کرنے کے بعد گرفتاری دالنے کے بعد اس کے بعد مکمل جمع کرائے گی ریپورٹ پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی عدالت میں ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ثبوت ہوں گے دلائل ہوں گے بیانات ہوں گے شہادتیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اپنے پوری تیاری کے ساتھ کورٹ پہ پیش ہوں گے انشاءاللہ اللہ سر مجھے بس جاتے دیں گے بتا دیں کہ یہ کیس کتنی دیر تک عدالت کے اندر رہے گا اور کب ہم دیکھیں گے کن کو سزا ہو گئی ہے دیکھیں یہ تو کوئی بھی وکیل جو ہے عدالت میں فیصلہ ہونے کی ڈیٹ نہیں دے سکتا نہ کوئی وہ چیز دے سکتا یہ تو جاج لیکن جتنا پریشر ہے جتنا لوگ بیچین ہیں شاہ نواز کو سزا جل سے جلد ملنی چاہیے تو آپ کو لگتے کہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے گا جی امید ہے ہمیں پوری امید ہے انصاف ہوگا انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمیں دل سے یقین ہے ہمیں شاہ نواز کی فیملی کا کیا مطالبہ جاتے پاتے ہیں ان کا مطالبہ یہی کہ سب کو سزا موت ہونی چاہیے جو جو اس کے ساتھ شامل تھے